اسلام علیکم آپ کو دوست ردیم خلجی پھر حاضر ہوا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج کا جوہاں ہمارا ٹوپک ہے بہت خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے بھی لبائی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو ساد رزوی ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے بہت بڑی زبردست خوش خبری ہے یہ ان تمام بہت وطن پاکستانیوں کے لئے اور تمام آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان تمام آشکان رسولوں کے لئے جو کہ اسلام سے سچی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یار اس میں کس کی ہار ہوئی ہے کس کی جیت ہوئی ہے سب سے پہلے یہ مائن میں رکھیں کہ اس میں لبائی والوں کی تو بلکل ہار نہیں ہے اور نائی حکومت والوں کی ہار ہوئی ہے کیونکہ دونوں نے ایک عظیم کام کی ہے اگر ہار ہوئی ہے تو ان فتنہ جو پرورت تھے جو فسادی تھے جو ملک میں انتشار چاہتے تھے ان کی ہار ہوئی ہے وہ جو چاہتے تھے کہ یہ دونوں آمنے سامنے آئیں اور دوسرے کی لاشیں گرائیں ان کی ہار ہوئی ہے یقین کریں یہ لبائی والوں کی بھی جیت ہے عمران خان کی بھی جیت ہے اور اس پاکستان کی بھی جیت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں سعاد رزوی کی جو استقامت ہے جو ان کا صبر و استقامت ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کارکونوں کو بڑے تحمل و برداشت سے رکھا رکھا ان کو اور ان کو کسی افرتفری سے بچایا اس ملک کو افرتفری سے بچایا اور میں سلام پیش کرتا ہوں خان صاحب کی جرت کو کہ خان صاحب نے اتنا اندرونی اور بیرونی پریشر ہونے کے باوجود انٹرنیشنل پریشر ہونے کے باوجود سعاد رزوی کو رہا کیا اور اس کے اوپر جو پبندی تھی اس تحریک کے اوپر جماعت کے اوپر اس کو بھی ختم کر دیا یقین کرے بہت بڑا ایک قدم ہے چھوٹی بات نہیں ہے آپ کو پتہ پور انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی کہ اس کو جو ہے نا اس کو مطلب اس کو دوبارہ سے بحال نہ کیا جائے لیکن تحریک انصاف نے بڑا ایک اچھا قدم لیا ہے کہ اس کو جو ہے نا دوبارہ سے بحال کر دیا تو خیر اب ہم چلتے ہیں اپنے اس موضوع کو اصل جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں وہ الگ سے جماعت ہوگی ہے اب لبائک والے جو ہے نا سیاست بھی کریں گے سب کچھ کریں گے تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا کس جماعت کے ساتھ اتحاد بنتا ہے یا ہو سکتا ہے تو صاحب زہر اتحاد تو اسی جماعت کے ساتھ ہوگا نا جس کے ساتھ کچھ مشابت ہوگی جن کے کچھ نظریات جو سوچیں آپ اس میں ملتی ہوگی تو انہیں کے ساتھ ہوگا آج اب ہم اگر دیکھیں سب کو باری باری جب پچھلی دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے اگر ہم ان کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ تو بلکل اتحاد بنتا ہی نہیں ہے ہو گئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو آپ نے آپ کو کہلواتے ہی لبرل ہے تو آپ کو پتا ہے پھر ایک اسلام پسند کا اور لبرل کا تو کبھی پیچ اپ ہوئی نہیں سکتا اگر ہم دیکھیں نون لیگ کو تو نون لیگ کی ساتھ کیا ہو سکتا ہے پیچ اپ نہیں مجھے وہ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ نون لیگ آپ کوئی پتا نہیں ہے نہ یہ اسلام پسند نظر آتی ہے نہ یہ سیکلر ہے یہ کوئی بیچ میں کہیں آکے آٹکی ہوئی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کس طرف ہم نے جانا ہے کدھر ہے کدھر نہیں اور تیسری جو مذہبی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے یا جمعیت المہ السلام میں کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے پیچ اپ ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے نہیں نہیں ان کے ساتھ بھی مجھے نظر نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اب لگتا ہے لگتا ہے وہ مذہبی نہیں رہی وہ نظریاتی نہیں رہی بلکہ وہ بھی اکمل طور پر سیاسی ہو چکے ہیں وہ بھی ایک اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں آج کل جو باقی دوسری جو جماعتیں ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ان کی طرح ہو چکی ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لبائق والوں کا ان چاروں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں ہو سکتا اب ایک آخری جماعت رہ گیا وہ آپ سمجھ گئے ہوگی وہ بجتی ہے طریق انصاف اگر آپ طریق انصاف کو دیکھیں تو یاد رکھیں جو میں طریق انصاف کا نام لے رہا ہوں تو میں عمران خان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ باقیوں کا مجھے نہیں پتا تو میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں تو اگر ہم دیکھیں طریق انصاف مطلب عمران خان کو دیکھیں اور لبائق والوں کو دیکھیں تو مجھے بڑی ان میں مماسلت نظر آتی ہے ان کے سوچ میں ان کے نظریے میں ان کا جو منشور ہے اس میں بڑی مماسلت ہے اگر ہم خان صاحب کو دیکھیں وہ بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور لبائق والے بھی اسلامی قانون کی بات کر رہے ہیں خان صاحب بھی نمو سے رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں لبائق والے بھی نمو سے رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اگر ان میں دیکھا جائے تو ان کی سوچ منشور نظریہ سب ایک ہیں لیکن تھوڑا کیا ہے جو طریقہ کار ہے اس میں تھوڑا فرق ہے وہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اور میرے خیال میں ان شاء اللہ اب ان کا طریقہ کار بھی سیم ہوگا کیونکہ اب دونوں نے جو آپس میں مذاکرات کی ہیں یہ بہت بہت زبردست انہوں نے اس ملک کو اس فساد سے بچایا تو اگر کسی جماعت کے ساتھ لبائق والوں کا اتحاد ہو سکتا ہے پیچپ ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف ترے کے انتظاف ہیں خیر یہ میرے خیالات ہیں میرے تھوڑٹس ہیں آپ ان سے ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں آپ کو پورا پورا اس کا رائٹ ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے جو میرے جو نزدیک جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہے اور اس کی اگر میں نے کچھ جب سے وہ ساتھ صاحب رہا ہوئے ہیں تو میں نے ان کے ایک دو انٹرویو بھی دیکھیا ہے وہ اس طرح تھوڑا تھوڑا اشارہ بھی کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے اور باقی اگر ان کی مرضی ہے یہ تو صرف میں اپنے ایک تجزے پیش کر رہا ہوں اپنے ایک خیالات پیش کر رہا ہوں باقی کسی کا متفق ہونا مجھ سے ضروری نہیں ہے اور آخری بات تو میں آخری بات میں یہ کہوں گا جو ہمارے لبائک والے جو ہمارے کارکون ہیں آپ کو پتہ وہ تھوڑی جذباتی ہیں وہ تھوڑی سی گالم گلوش تک بھی آ جاتی ہیں دوسری پارٹیوں کو میں ان کو صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ میرے بھائی یہ اب سیاست ہے وہ ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے حالانکہ ان کی جو سیاست ہے وہ ان کا منشور ہو رہے ہیں سب سے عالی ان کا نظریہ ہے آپ لوگوں کا لیکن یاد رکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا کوئی جماعت حرف آخر نہیں ہوتی اب ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی جو الیکشن آ رہے ہیں ایک سال بعد ڈیٹھ سال بعد ہو سکتا ہے کوئی کس کے ساتھ پیچپ کریں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ الہاق کر لیں یہ طریقہ انصاب کے ساتھ یہ نون لیک کے ساتھ کس نے کسی کے ساتھ تو کریں گے نہ بھائی اس نے میرے بھائی آپ لوگ اپنے جو اندرویئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا درست کریں ان کا اپنے اخلاق ہے پیار ہے ان کو درست کریں کیونکہ یہی روئی اخلاق دوسرے لوگوں کو چاہے وہ کسی جماعت سے ہے آپ کے قریب لے کر آئیں گے آپ سے دور لے کر نہیں جائیں گے آپ کو اتنا عظیم نظریہ ہے آپ کتنی عظیم سوچ ہے آپ کو یہ گالم گلوچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے ہر انسان میرے خیال میں ہر پاکستانی ہر مسلمان عاشق رسول ہے سب آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نموز پہ جان قربان کرنے والے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے روئیوں میں اپنے اخلاق میں زبان میں جو ہے نا ایک نرمی پیدا کریں تو یہی میری جو ہے نا آپ سے بات کرنی تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں بلکہ آپ اس میں جو رائے ہے جو آپ کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور ضرور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے شکریہ اللہ حافظ